لوٹ سائزنگ ٹیکنیک ہم نے بھی لوٹ سائز دیکھے تھے کہ لوٹ فور لوٹ ہے اسی طرح اس کے علاوہ لوٹ فور لوٹ کے علاوہ بھی فکسٹ آرڈر کوانٹیٹی ہوتی ہے جس کو ہم ایو کیوں کہتے ہیں اکنومک آرڈر کوانٹیٹی کے بیسے ہم نے کوانٹیٹی ڈیٹرمن کی ہوئی ہے یا ہم نے کچھ اور میتھرڈ یوز کر کے کوانٹیٹی ڈیٹرمن کی ہوئی ہے تو وہ ہم ڈیوز کرتے ہیں اور اور لوٹ سائز کے ڈیٹرمنیشن کے لیے جس کی ہم نے پروڈکشن شروع کرنی ہے تو کتنی کوانٹیٹی کی پروڈکشن ہونی چاہیے لوٹ فور لوٹ کے اندر ہم جتنے کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے چاہے وہ ایک ہے چاہے دس ہے چاہے پندرہ یونٹس کی ہے ریکوائرمنٹ ہم اتنی ہی کوانٹیٹی پروڈیوز کریں گے یہ بیسیکلی لوٹ فور لوٹ ہے ایٹ می نوٹ بی فیزیبل آلویز جیسے میں نے کہا کہ اگر ایک کی ریکوائرمنٹ آ رہی ہے تو کیا ایک یونٹ ہم پروڈیوز کریں تو وہ فیزیبل نہیں رہتا اگر سیٹ اپ کاؤسٹ وغیرہ بہت ہائی ہوں تو پھر آف کورس یہ ہمارے جو کاؤسٹ کے ساتھ وہ ٹھیک طرح نہیں بیٹھے گا ہم منیمم کاؤسٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا پروڈیوز کر سکتا ہے تو لوٹ فور لوٹ is one way easiest جتنی کوانٹیٹی یہ ریکوائرڈ ہے اتنی کی پروڈیکشن کی جائے نیٹ ریکوائرمنٹ کی بیسیس پر نیکسٹ is ایک نومک آرڈر کوانٹیٹی this is basically eoq کا جو ہم نے انونٹری کے اندر موڈل دیکھا ہے اسی کے اوپر بیس یہ کرتا ہے تھوڑی سی کلکولیشن میں فرق ہے but it is based on that یہ constant demand assume کرتے ہیں دیکھے اس technique کو اگر ہم use کر رہے ہیں actually MRP کے اندر ہم یہ میشہ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ it is neither known nor constant it is usually unknown اور اس کو ہم forecast وغیرہ کریں گے and the other thing is it is variable change ہوتی رہتی ہے so that is basically economic order quantity then there is another one that is basically part period balancing جس کو ہم کہتے ہیں یہ it's a better technique lot sizing کی اس کے اندر تھوڑی سی کلکولیشن زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ basically future کے orders اور future کی اس کے کلکولیشن کو دیکھتے ہوئے lot size determine کرتے ہیں اور عام طور پر اس کا lot size باقی دونوں سے جو اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کی ہے اس سے بہتر ہوتا ہے اور third fourth one is ویگنر ویٹن algorithm یہ algorithm ہے یہ dynamic programming کے اوپر base کرتا ہے technique dynamic programming کے اوپر ہے finite time horizon اس نے consider کرتا ہے کیونکہ dynamic programming کا use ہو رہے ہے تو اس کے جو requirement ہے وہ حامنے ہوتی ہے it is it gives very good results but the problem is it's computational burdensome یہ اس میں بہت زیادہ computation use ہوتی ہے ہاں computer کے اندر chances are کہ ٹھیک ہے وہ computations وغیرہ کیونکہ بہت fast computers ہیں تو ہم اس کو کر سکتے ہیں لیکن still it is a lot of calculation requires lot of calculation in ویگنر ویٹن algorithm part period balancing in چاروں میں جو ہے it is not that much calculation required in part period balancing as ویگنر ویٹن algorithm میں but it also gives good results compared to the first two one جو کہ basically آپ کے lot for lot ہے یا economic order quantity کا technique ہے اس سے بہتر result یہ دیتا ہے جب ویگنر ویٹن probably سب میں سے better solution provide کر دیں ڈیویییییییییییییییے موسیقی